صدر خواتین ونگ مہاجر قومی مومنٹ پرجوش تالیوں میں استقبال کیجئے گا تبسم فرید باجی اعوذ باللہ حمد شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تمام خواتین کا یہاں پہ آنا بائی سے خوشی مہاجر قومی مومنٹ پاکستان کی جد و جہد ہمیشہ سے ہی مہاجر قوم کے لیے ایک سنگے میر کی حیثیت رکھتی ہے افاق بھائی جس طرح مہاجر قوم کے لیے ان کے حقوق کے لیے کوشہ ہیں ایک کسی سے دھکی چھپی بات نہیں ہے سب نے مہاجر نام کا نعرہ صرف اپنے لیے اپنے مفاد کے لیے لگایا لیکن ایک واحد ہمارے چیئرمن افاق احمد ہے جو مہاجر نام کو لے کر چل رہے ہیں کس کے لیے ہمارے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ان کے حقوق کے لیے ان کے حقوق کیوں حاصل کرنے کے لیے میں یہاں کوئی تقریر نہیں کروں گی سیچ چند باتیں آپ سے مجھے یہ کرنی ہے کہ ہماری پارٹی کا منشور ہماری تحریک کا منشور تعلیم، معیشیت اور اقلاب ہے تعلیم سب سے ایک اہن چیز ہے ایک انسان کی زندگی میں آج آپ کو پتا ہے کنانچی میں تعلیم کا کیا حال ہے کون کون واقف نہیں ہے کہ ہماری تعلیم کا کیا ہشر کر دیا گیا ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کا اچھی تعلیم ہیں کنانچی میں رہتے ہیں دلوا سکتے ہیں آپ لوگ یہاں تعلیم مجھے یہ بتائیے ہم نے گورنمنٹ اسکول میں پڑھا ہم نے گورنمنٹ اسکول میں پڑھا گورنمنٹ کاللیجز میں پڑھا لیکن آج آپ گورنمنٹ اسکول میں جا کے دیکھ لیجائے اور ان کا حشر دیکھ لیجائے کہ وہاں ہر چیز فری پروائیڈ کی جا رہی ہے فری دی جاتی ہیں وہاں کتابیں نہیں کہ وہاں پڑھنے کے لیے بچے نہیں ہیں کیوں نہیں ہیں وہاں بچے کیونکہ وہاں کے احسان دزا وہ تو کچھ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو وہاں بچوں کو تعلیم کیا دی جائے گی لوگ مجبور ہیں اپنے بچوں کو پرائیویڈ سکول میں ایڈمیشن دلوانے کے لیے ہیں جنسکیوزمنٹ میں سکت نہیں ہے کہ وہاں کی فی سے جمع کریں لیکن کیا کریں مجبوری ہے نا معیشیت کا برا حال ہے معیشیت کا برا حال ہے آج ہمارے بچے جو کوئی تھوڑا بہت پڑھ لکھ جاتے ہیں لیکن ان کے لیے کمانے کی کوئی جگہ نہیں ہے کیوں جگہ نہیں ہے مجھے یہ بتائیے کیوں نہیں ہے کہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ ہمارے ادھاروں میں آج کون آکے بیٹھ گیا ہے کون ہماری گھڑوں کو کھوک رہ کر رہا ہے کون میرے بچوں کا مستقبل تباہ کر رہا ہے نہیں جانتے آپ لوگ جو اسکولوں کی تعلیم تباہ کر دی گئی جو ہمارے ادھاروں کو تباہ کر دی گیا جہاں خیر تعلیمی آفتہ لوگوں کو لاکھے بیٹھا دیا گیا ہے کہ بیٹھ تم یہاں پہ اور تنگ ہائل ہو اور تمہاری فیملیز تمہارے گھرانے کریں گے اور میرے محاضر بچے میرے محاضر بچے آج کیا کام کر رہے ہیں کیا کام کرتے ہیں میرے محاضر بچے اور بچیاں اگر بچوں نے تعلیم بھی حاصل کر لی ہے مہ باپ نے دلوا بھی دی ہے تو کیا ہے ان کی اوقات کی وہ فیکٹریوں میں جا کے جوبز کرتی ہیں اپنے گھر کا گزارہ کرواتی ہیں وہ لوگ اور میرے لڑکے مجبور ہیں آج آج مجبور ہیں وہ فور ٹانڈا کی جوبز کرنے کے لیے بائیکیا کی جوبز کرنے کے لیے کیونکہ ان کے اندر اتنی خودداری موجود ہے کہ وہ سیلانی کی لائن میں لگتا ہے کھانا نہیں کھا سکتے بتائیے آپ مجھے کہاں جائے گی میری آنے والی نسل اگر آج بھی اگر آج بھی آج کے ماں و بہنوں نے شعور حاصل نہیں کیا مجھے یہاں پہ بیدھی ہوئی ہواتین تو سن رہی ہوں گی لیکن آج یہ چاروں اطراف کے جو بیلدنگ سے کھڑی ہوئی ہیں یہاں پہ جو مہادر خواتین رہتی ہیں آج میں ان کو بھی سنانا چاہتی ہوں کہ خدا رات خدا رات جاگ جائیے خدا رات جاگ جائیے ونہ نسلیں تباہ ہو جائیں گی یہ ہمارے حکمران میں انہوں حکمرانوں کو بھی چیلنج کرتی ہوں کہ اگر آج بھی تم نے یہ نظر کراچی سے نہ ہٹائیں جو آج کراچی پہ نظر لگا کے بیٹھ ہیں نا پہلے تو کہتے تھے ہم لہور اترے تھوڑا اور آگے جاؤ تھوڑا اور آگے جاؤ جاؤ سمندر میں جاؤ ہجرت کرنے والے جاؤ سمندر میں جاؤ تو آج کیوں سمندر کے ساتھ آ کے پورا ملک یہاں جمع ہو رہا ہے ہم نے تو کراچی بنا لیا تھا نا میرے باپ داداؤں انہیں یہاں پہ کراچی بنا لیا فیٹریاں لگا دیں یہاں پہ نوکریاں بھی دے دیں لیکن قلم چھین لیا میرے بچوں کے ہاتھ سے میرے بچوں کے ہاتھ سے قلم چھین لیا ان کے ہاتھ تنوکریاں چھین لی لاکر یہاں غیر مقامیوں پر بٹھا دیا کیا یہی حالات رہیں گے یہاں میں آپ لوگوں سے سوال کر رہی ہوں جو خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں کیا یہی حالات رکھنا چاہتی ہیں آپ کو اپنے اردگر نظر نہیں آرہا نہیں نظر آرہا کہ کون ہے کون ہے آپ کے چاروں طرف آپ کو تو بیس ملا کے فسا دیا چاروں طرف کون بیٹھا ہوا ہے کہاں کہاں سے لوگ آ کے آپ کی معیشت کو تباہ کر رہے ہیں کیاں چکی آپ کے بچوں کو کچھ نہیں ملتا آپ کے بچوں کو کچھ نہیں ملتا لیکن میں آپ لوگوں سے آج یہ گزارش کروں گی کیا خدارہ خدارہ مہاجر نام پر ایک اکھٹے ہوں افاق بھائی کا ساتھ دیں اور اپنے آنے والی نسل کو سواننے کے لیے ان کے آنے والے مستقبل کو سواننے کے لیے آپ کو کھڑے ہونا ہوگا افاق بھائی کا ساتھ دینا ہوگا جیئے مہاجیر جیئے بہت شکریہ اور ملتا ہوگا میں چاہتے ہیں موسیقی